بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مارس کے اگلے دس سے پندرہ روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں کیا بارشوں کا کوئی سسٹم ملک پر اثر انداز ہوگا درجہ رارت میں اچانک اضافہ کی کیا صورتیار رہے گی تمام تر تفصیلات کے ساتھ حضرت خدمت ہوں موسم کی دنیا سے باخبر رہنے کے لئے ویورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق عالمی موسمیاتی عوامل نے پاکستان میں اگلے دس سے پندرہ روز کے لئے مکمل طور پر خوشک موسم تیز دھوپ نکلی رہنے اور معمول سے زیادہ درجہ رارت ریکارڈ ہونے کا اندیا جاری کر دیا ہے آنے والے دنوں کے دوران ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں باشمور رحیم یارخان بہاول لگر بہاولپور اور ہیدر آباد دادو میر پرخاص نواب شاہ سمیت سندھ کے دیگر میدانی علاقوں میں درجہ رارت چالی سے اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی خطرناک گھنٹی بجا دی ہے جبکہ رات کے درجہ رارت میں بھی زبردست اضافے کی وجہ سے درجہ رارت بیس ڈگریز سینٹی گریڈ سے اوپر چلے جائیں گے اگلے دس روز کے دوران بارشوں کے چند محدود سلسلے ملک کے صرف بالائی علاقوں کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پکتونخواہ میں اکہ دکہ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا سبب بنیں گے جبکہ پنجاب خیبر پکتونخواہ بلوچستان اور سندھ کے تمام علاقوں میں موسم بدستور خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے اور یہی صورتحال مارچ کے آخری ہفتے تک رہنے کا امکان ہے مارچ کے آخری ہفتے کے دوران اور اپریل میں عالمی موسمیاتی عوامل نے شدید ترین بارشوں کی کراچی تا کشمیر پیشکوئی بھی جاری کر دیا ہے آنے والے دس سے پندرہ روز کے دوران ملک کے تمام علاقوں میں موسم خوشک درجہ رد میں شدید اضافہ دیکھنے کو ملے گا جو فصلوں کے لیے فائدہ مند اور شہلیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ